پرگرام نیوز نائٹ میں میں ہوں آپ کا امیزبان رضا ملیق اور آج ہم اپنے پرگرام میں جس خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے پولیو ویکسین کے جو پلانے کا سلسلہ شروع کر گیا ہے اس سے کرونا ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ کس حد تک متاثر ہے دونوں خطرات بدستور موجود ہیں پاکستان محکمہ صحت کی برپور کوششوں کی بابوجود بیتا حال جو ہے وہ پولیو فری نہیں ہو سکا ہے جبکہ کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہر گزرتے دین کے ساتھ جو معاملات ہیں حالات ہیں وہ بگرتے جا رہے ہیں اور جو ویکسینیٹڈ کرونا کے زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پولیو ویکسین کے لیے دیرہ غازی خان دیویجن میں جو ہے وہ پوری ایک پروگریسک مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے دیرہ غازی خان زلہ میں اٹھانہ سو ایک ٹیم میں جو ہیں وہ متارک ہیں چار ہزار سے زائد محکمہ صحت کے جو اہلکار ہیں وہ گلی گلی محلے محلے جا کر گھر گھر جا کر جو ہے وہ بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں ٹیم میں جبکہ اسی طرح سے دیرہ غازی خان میں ستنہ سینٹرز ہیں جا کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی محکمہ صحت کا عملہ موج موجود ہے توجہ جو ہے وہ کس طرف زیادہ ہے اور کیا وہ جو اہداف ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے پولیو ٹیم میں جو ہے وہ گھر گر متارک ہیں اور یہاں ہم شاکے ٹاؤن میں موجود ہیں سکت اور جو پولیو کی ایک ٹیم جو ہے وہ گھروں میں جا کر بچوں کو کترے جو ہے وہ پلا رہے ہیں تو آپ جو ہے کتنے گھر کر چکی ہیں اب تک اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بچوں میں کہیں ان کی ماں میں جا ان کے والدین میں جو ہے وہ اس پولیو کے حوالے سے کسی قسم کے خچات تو نہیں ہیں نہیں سر کوئی خدشات نہیں ہے ہم لوگ پچپن گھر کر چکے ہیں ہاؤس نمبر پچپن پہ آ چکے ہیں کوئی خدشات نہیں ہے اسی طریقے سے لوگ پلوا رہے ہیں آپ ہر دفعہ جو والدین جو ہیں وہ کیا آپ نے بچوں کو جو ہے وہ کترات آسانی سے وہ پلوا لیتے ہیں نہیں سر پلوا لیتے ہیں پہلے کرونا کے جب شروع شروع میں اس وقت لوگ خوش دیدہ تھے لیکن اب تو ماشاءاللہ سب لوگ اسی طریقے سے پلوا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کس طرح سے جی ہر دفعہ کس طرح سے مہم جاتی ہے آپ کی اور گھر میں جانے کے بعد جو ہے گھر والے کی سطح تک آپ بجاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں ہم لوگ جو بتاتے ہیں ہم پولیو کی ٹیم ہے ہمارے پاس کارڈ بھی ہے لوگ ہمیں پہچان بھی لیتے ہیں میں سے ہم انہیں کہتے ہیں ہم پولیو کی ٹیم ہے میک میں صحت کی طرف سے آئے ہو ہیں لہٰذا آپ لوگ اپنے پانچ سال سے کم امر بچے جتنے بھی ان کو کترے پلوا ہیں پولیو کے پانچ سال سے کم اور بچوں کو کترے پلانے کے سلسل جاری ہے کمیونٹی میمبر بھی ساتھ ہیں جیسے ہی بالا کو کتر شترے پلین دے کھڑے ہوئے کیا پلینے کھڑے ہیں ٹھیک ہے بہتری نے کوئی مطلب ہی حوالے نال کوئی ایک اچھا ٹنشن کوئی ٹنشن کے لیے اکثر ہونے جیہا جی الحمدللہ میرے آٹھ بچے ہیں ماشاءاللہ جی بالکل آٹھ بچے ہیں جی تمام بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے کترے جو ہیں وہ پلائے گئے ہیں گھر گھر جو مہم ہے جاری ہے اس مہم میں جو کیونکہ تعلیمی ادارے بھی کھل چکے ہیں اور جو سکولز ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں اس حوالے سے جو ٹیموں کی جو مانیٹرنگ اور نگرانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسٹک تفسر بھی ساتھ موجود ہیں ٹیموں کے ساب ظاہر ہے کہ خواتین کی جو ٹیم ہی ہیں اس حوالے سے ان کو کن مشکلات کا فیلڈ میں ممکنا طور پر ساملا ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو ایک بیک اپ ہے ایک سپورٹ ہے وہ رہتی ہے جی ڈک صاحب شاکر ٹاؤن میں موجود ہیں اور کتنی ٹیمیں جو ہیں وہ پولیو کی اس وقت متحرک ہیں اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اور آداف جو ہے وہ آداف جو ہیں وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر سعید ڈسٹرک ہالت آفیسر ڈی جی خان کام کر رہا ہوں اس وقت میں شاکر ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ ٹیموں کو ہی چیک کرنے آیا ہوں تو ڈی جی خان میں یہ جو کمپین ہو رہی ہے ایس آن آئی ڈی یہ بیسیکلی پورے پنجاب میں دس ڈسٹرکس میں ہو رہی ہے تو یہ ایڈیشنل سپلیمنٹی ڈوز ہے جو بچوں کو ہم دے رہے ہیں پولیو کے دو کتھرے پلا رہے ہیں تو ڈی جی خان کا ہمارا ٹوٹل ٹارگٹ جو ہے وہ چھ لاکھ اکیس ہزار نو سو پندرہ ٹارگٹ ہے ہمارا اور جس کو انشاءاللہ ہم نے تین دن میں اچھیو کرنا ہے اس کے لیے ہم نے انیس سو پچھمن ٹیم میں ترتیب دی ہے ٹوٹل ٹیم میں اس میں سے اٹھارہ سو ایک تو موبائل ٹیم میں ہیں جن میں دو دو ممبر ہیں اور وہ گھر گھر جا کے کتھرے پلا رہے ہیں اور اس میں نائنٹی سیون ہماری فکس ٹیم میں ہیں جو ہسپیٹلز میں بیٹھی ہوئی ہیں جو بچے ہسپیٹل میں آتے ہیں ان کو وہاں ایکسینیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فیٹی سیون ہماری ٹرانزٹ ٹیمز ہیں جو مختلف قوانٹ پہ مثلا اڈوں پہ کسی پہ پبلک پلیس پہ بیزی جگہ پہ بزار میں جہاں پہ بچوں کی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے مائے آتی ہیں شاپنگ کے لیے یہاں گزرگاہ ہے گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان کو روکے پولیس کی مدد سے گاڑیوں کو روکے اچھا یہ تو بڑا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو محفوظ کیسے بنانا تیمپریچر بھی جو ہے وہ ساپ ساہر ہے گرمی ہے صدرت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو کی جو ٹیم میں آپ موو کرتے ہیں اس میں پولیو ویکسین کی اپنی ایک اہمیت ہے اسی وقت ہی افیکٹیو ہے جب اس کو بہتر طریقے سے رکھے دیگا تو اس حوال سے کیا انتظامات ہوتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس دیکھیں اس کی رینج یہ ہے کہ ہم نے اس کا ٹمپریچر مینٹن کرنا ہوتا ہے دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر وہ اس سے نیچے چلی جائے تو فریز ہو جاتی ہے گو نیچے جانا وہ پولیو کو ویکسین کو نقصان نہیں دیتی تیمیں ساتھ ہیں مطالق ہیں ٹیم میں آپ کی تو کیا اگر ہمارے پاس کبھی کسی وقت آئی سپیس میلٹ ہو جائے تو ہم برف لے کے ڈیشنل شاپر میں ڈال کے وہاں کے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہاں کا ٹمپریچر زیادہ اوپر نہ جائے اور اس کو چیک کرنے کا بہترین یہ طریقہ ہے کہ ہماری ہر آئی اس کے وائل کے اوپر ایک وی ویم لگا ہوا ہے جسے کہتے ہیں ویکسین وائل مونیٹر اگر اس کا کار رنگ کلر جو ہے وہ ڈارگ ہو جائے تو میں پتہ چل جاتا کہ یہ ویکسین خراب ہو گئی ہے پھر ہم اس کو یوٹلائز نہیں کرتے جیسا بیسٹ انڈیکیٹر فارس بلکل آمانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے آہ آتااللہ صاحب بھی ساتھ ہیں آتااللہ صاحب بتائیں کہ جو ہے اگر ڈارک والی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ چیک ہوتی ہے کہ جو ویکسین آپ دیتے ہیں کہ یہ کس حد تک بہتر ہے قابل استعمال ہے جی سر اس کا ایک پراسس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کا وی وی ایم ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے یو سی ایم او ایرین چارج سپروائزر ہیں تمام لیول پہ یہ چینچ چیکنگ ہوتی ہے تاکہ وی وی ایم ٹھیک ہو اللہ نہ کرے کہیں پہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم ویکسین فوران اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کو حتی کہ ہم نے عوام کو بھی بتایا ہوا کہ آپ ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان ایک ہارڈ ایریا ہے اس جس میں آپ چوبیس گھنٹے بے اس میں آئیس رکھ سکتے ہیں وہکسین ہماری ہوتی ہے کوڑ باست دیئے ہوئے ہم نے ہر ٹرائبل ایریا میں روی رینوس میں حتی کہ ہر بھی ایڈیو پہ ہم نے ایک ایمرجنسی بوکس رکھا ہوا ہے اللہ نہ کہے بجلی چلی جائے وہکسین کو ہم نے بچانا ہے حالت میں آئیس آج کل موسم ہے تمام بزاروں میں تمام بستیوں میں تمام شہروں میں آئیس ہم فوراں پرچیز کر کے ویکسین کو بچا سکتے ہیں جو ہائی رسک پاپولیشن گنی جاتی ہے وہ یہ خانہ بدوش ہیں جو مختلف صبح میں بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کو ہائی رسک پاپولیشن بولا جاتا ہے محکمہ صحت کی زبان میں اور ان کو جو ہے ہر صورت کور کرنا جو ہے وہ محکمہ صحت کی جو ہے بنیادی ذمہ داری ہے یہ بچے بھی جو ہیں ان کی بھی انگلی ہیں بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا گیا ہے ان کی ویکسینیشن کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ان کو کترے پیلائے جا چکے ہیں ہاں جی یہ کتوی باری طوربال قطرے پیرے بچوں کو کترے پیلانے کے سلسلہ جاری ہے یہاں بچوں کو کترے پیلانے کے سلسلہ جاری ہے یہاں چھوٹے بچے ساتھ ہیں یہ یہ کتنی دفعہ تولے بال جنہیں کترے پینے 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 ہر دفعہ ہی تھی بیٹے ہو پچھو کتھو آئے ملتان سے یہ ہے وہ یہاں شفٹ ہوئے اور یہ جو بستی جو ہے آبادی ہے یہ خانہ دوشوں کی آبادی ہے یہ گھر ہیں یہ بچوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ پروپرلی ایکسینٹ کیا جاتے ہیں اچھا ان کا جو ہے وہ آپ ریکارڈ کس ٹھیک سے رکھتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کو کیونکہ جب آپ آئے تو ممکنہ طور پر یہ یہ یہاں نہیں ہوں گے لیکن تو کس طریقے سے ان کا ریکارڈ کس ٹھیک سے مرتب کرتے ہیں پہلے اس کمپین سے پہلے ہم لیسٹ بنا لیتے ہیں ان کے سب بچوں کے نام لکھ لیتے ہیں پھر جب کمپین کے دوران آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں کہ کون کی پانچ سال سے کام عمر کتنے بچے ہیں اور دوبارہ بھی ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کوئی بچہ جو میس ہو گیا یہ ہمیں نہ بتا رہے ہم لسٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے نام بابا ولدیت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اچھا تو کیا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھتے ہیں آپ اندراج کس ہم اپنی ٹیلی شیٹ پہ تو ان کے سرکل لگا لیتے ہیں نا کہ میں پتا چل جاتا ہے یہ خانہ بدوش کی گھر ہے یہ خانہ بدوش ہے جس طرح یہ ہم لوگ نے سرکل کیا ہوا ہے اس طرح پوری آبادی میں خانہ بدوشوں کے کتنے گھر ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکل اور ان کو ریسٹریشن ان کی مکمل کا لی جاتی ہے اور ابھی جو ہے یہ خانہ بدوشوں کی بس جن کو ہائی رسک پپولیشن بولی جاتا ہے محکمت صحت کی حوالے سے کہ ان کو ہر صورت جو ہے وہ پولیو ویکسین کے کترے پلا جاتے ہیں اب جو ہے وہ بچے تو بچے ہی ہیں اب یہ خانہ بدوشوں کے بچے ہو یا وہ کہیں زیر تعلیم بچے ہو تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سکولوں میں جو تعلیمی اداروں میں جو بچے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے چلتے ہیں سکول میں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا بچوں کو جو ہے اس حوالے سے ویکسینیشن فرام کی جا رہی ہے جی بالکل آ پولیو ویکسینیشن کا سلچتہ جو ہے جاری ہے پولیو کے کترے جو پلائے جا رہی ہیں تو سکول تعلیمی دارے بہال ہو چکے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی کلاسز میں موجود ہیں ہاں جی آپ نے پی لی ہے کیا پلائے آپ کو انہوں نے بلکل آپ دکھائیں نا نشان دیکھیں یہ بلکل آ جن بچوں کو جو ہے وہ کترے پلائے گئے ہیں ان کی جو فنگر مارکنگ ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے جو ہے ایک یہ نشان ہے یہ لگائے جاتا ہے تاکہ ان بچوں کو کوئی اور ٹیم اگر فالو اپ میں یہاں ہو تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ان بچوں کو جو ہے وہ پلائے جا چکے ہیں اچھا آپ نے بھی ایک والی ہے وہاں زبردست ہاں جی وہ کیوں کر و انہیں راہے یہ جو ہے پہنچ سال سے کمو Beauvoir بچوں کو جو ہے وہ اب پلائے گئے آج 인ے یا moy Ambition کا ساتھا ہوتا ہے اس خار بچے اونکا کوئی بچے خود تو نہیں اس پر کہتے کی بھی ہمیں نہ پڑائیں یا پڑائیں سمالے سے کیا کرتے ہیں کعب کابا youtube ہیں بچے کبھی کبھر خوش ہو کے پی لیتے ہیں آپ کو کس طرح کی تجربے کا سامنا ہے کہ بچوں کے حوالے سے یہ اب یہ نشان لگائے جا رہے ہیں تو یہ سیاہی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے ہاں جی ہمارے پاس مارکر موجود ہوتے ہیں ہم بچوں کو لگاتے ہیں یہ ان بچوں کو اس طرح تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس بچے نے پی ہے کس نے نہیں پی ہے ہاں جی جب تک ان کے نشان ہم خود دیکھنے لیتے تک تک ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ بچے نے پولیو کے کترے پی ہوئے ہیں اس بیگ میں آپ لے کے گھومتی اس بیگ میں کیا ہے ذہا دکھائیں گی آپ ذہا کہ اس میں ذہا تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا یہ اس میں آئیس پیک ہے ویکسین رکھی ہوئی ہے ویکسین کے اندر یہ دیکھیں ویکسین کیریئر کے اندر ایک استعمال شدہ ہے یہ آئیس پیک کے درمیان میں یہ محفوظ رہتی ہے یہ جو ہے اس کو استعمال کے قابل کتنے کتنے دیر تک یہ جو ہے وہ آپ کے پاس استعمال کے قابل رہتی ہے یہ تقریب ان چار پانچ گھنٹے تک استعمال کے پانچ گھنٹے بھی چل جاتی ہے کیونکہ یہ فریز کی ہوئے ہوتے ہیں ہم نے صبح فریز کر کے لیے لے آتے ہیں جب تک ہمارا کام چلتا رہتے ہے یہ فریز ہی رہتے ہیں یہ جو ہے پولیو ویکسین رکھنے کا جو طریقہ زپ بیگ میں جو ہے وہ ویکسین کو رکھا داتا ہے اور اس ویکسین کا جو ہے آو اس ویکسین کا جو ہے وہ کلر دیکھ کے بنیادی طور پر اس کے حوالے سے نیرے ویوی ایم جو ہے اس کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے اور اس کے استعمال کے قابل ہے کہ نہیں ہے اور ابھی تک جو ہے آہ بچوں کو جو ہے یہ ہے جی یہ جو یہ ہے جی اس کا ویوی ایم ہے اور جو ویکسین کا یہ بسکلی اس کلر سے بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جتنی یہ ڈرک اگر 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 یہ درمیان میں جو پوائنٹ ہے اگر یہ بلیک ہو جائے یا ڈارک ہو جائے تو اس کے بعد یہ ویکسین جو ہے وہ خراب ہو جاتی استعمال کے قابل نہیں رہتی جو ہیں اور ابھی بچوں نے پاکستان زندہ بعد کے نعرے بھی لگانے شروع کر دی ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے لیے اٹھانہ سو ٹیمیں جو ہیں وہ موبائل ٹیمیں ہیں جو گھر گھر جا کر دیر غازی خان کے جو ہر طرح کا جو سٹی ایریا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو رولر ایریا ہے اور جو ہارڈ ایریا ہے ہر چکا پہ جو ہے وہ پولیو کی جو ویکسینیشن کو ہے اس کو ایک مہم کی طور پر لیا گیا اور یہ سلسل چاہ رہا ہے اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم جائیں گے کرونا سینٹرز اور جو کرونا سینٹرز پہ جو ویکسینیشن کی صورتحال ہے وہ کس حد تک ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور وہاں جانیں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں کہ ان کو کس تا کی ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے اور جو عام شہدیوں کو کسی کی ویکسین لگائی جا رہی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے جو محکمہ صحت کے ایک اوورال مہم ہے اس کی کیا پروگرس ہے ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر چلتے ہیں کرونا سینٹرز جی بلکل پورے گلوب کو پوری دنیا کو اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے اور سب کے لیے یہ ایک سا مسئلہ ہے وہ کرونا کا ہے کرونا آن نے پوری دنیا کو پوری گلوب کو جو ہے وہ پرلائز کا رکھا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گئی ہے جو جہاں ہے وہاں رک گیا ہے اور اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے جو ہے وہ کرونا ویکسینیشن کا جو مرحلہ ہے وہ شروع کیا گیا اور اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں زلے کے لیے ایک ٹارگٹ بھی جو ہے مقرر کیا گیا ہے ڈیراغازی خان زلے کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ اٹھتیس سو اٹھتیس جو ہے پرسن پرسن جو ہیں آشکاس جو ہیں وہ روزانہ کو ویکسین کیا جانا ضروری ہے یہ حدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا اس کے لیے سترہ ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ دیراغازی خان میں بنائے گئے ہیں لیکن اب چلتے ہیں آپ کو جو ہے نا وہ آہ ویکسینیشن سینٹری کی صورت آ رکھا ہے کرونا جہاں وہ فاصلے کو کہ چھے فٹ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے اور اس کے حوالے سے بھی بڑے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کہ انتظامات جو ہیں وہ پوریوں کے لیکن یہاں جو یہ آہ ٹیچنگ ہستال سے ملہکہ میڈیکل کالج میں بنایا گیا یہ کرونا ویکسینیشن سینٹر جہاں اوور سیز پاکستانیوں کو بھی آسٹر آزینکا موڈرنہ جو ہے وہ لگائی جاری ہے لیکن جہاں اب جو صورتحال ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس کرونا سینٹر پہ جو کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے آئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور جو اور کرونا کے جو ایسو پیز ہیں وہ کی صد تک فالو ہو رہی ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ایسو پیز پہ بات کر رہی ہے تو کرونا کی کیا ایسو پیز ہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہاں کہ کیا لگتا ہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے کیا اور رش ہے اور کس قدر جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں ویکسینیشن کے لیے یہ فاصلوں کی بات ہوتی ہے اور یہاں یہ خواتین کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رش ہے اور جہاں جو سب سے بڑا اچھا آپ کی ویکسینیشن ہو گئی ہے ویکسین ہو گئی ہے دو مہینے سے آن لائن نہیں ہو رہی یہ وزیر اللہ عثمان بجدار سے ہماری گزارے سے کہ یہ کوشش مسئلے کو سنوے میں سب پیسے لے رہے ہیں آن لائن نہیں ہو رہے ہمارے کوئی ایک مہینہ ہو گیا پورا ادھر کوئی آن لائن نہیں کر رہا اب آپ دوسری کے لیے دوسری کے دوسری لگوانے آئے کوئی پیغام ہم دوسری لگوانے کے لیے پہلا نہیں آن لائن ہو رہا چھوڑوں تو پہلی نہیں آن لائن ہو رہے دوسری کا کیا ہوگا جو پہلا دوسرا بھی ہو گیا آن لائن نہیں ہوا پہلا آن لائن ہو گیا تو آن لائن نہیں ہوا ابھی تک پہلا کب ہوا تھا آپ کی پہلی ویکسین پہلا چبیس طریقوں چبیس طریق پچھلا مہینہ آپ بھی کہا ویکسین کے لیے آئے میں نہیں آجا ڈاک شاپ ہاں جی بالکل آہ ڈاک شاپ کرونا کے لیے ایسو پیس ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے آپ تو خود مطلب ڈاکٹر ہیں اور یہاں کہاں کرونا ایسو پیس کیسے فالو ہو رہے ہیں اور یہ تو لوگ آئیں ہیں جن کو آن لائن کے حوالے سے بھی سکھایا تھے اور مطلب اب ایسٹا زینکا کا پہلی ڈوز کے لیے بھی سٹاک نہیں ہے موڈرنہ کا بھی پہلی ڈوز کے لیے سٹاک نہیں ہے تو پھر جو اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے ان کو مطلب مطمئن کیا جا رہا ہے ان کے لیے کس طریق کسی جو ہے ویکسین کا ارنجمنٹ کیا جانا ہے اصل میں اس طرح سے ہے کہ پہلے ہمارے پاس موڈرنہ کی نا ابھی بھی ہمارے پاس ویکسین نہیں تھی اویلیبل ابھی کچھ دنوں سے ہمارے پاس سٹاک آؤٹ تھا موڈرنہ کا لیکن سیو صاحب نے نئیو انسٹرکشن دی ہمیں جو ہمارے پر ایسٹا زینکا سٹاک آویلیبل ہے ہم اس کو ایزا فرس ڈوز بھی یوز کر رہے ہیں اور سیکنڈ ڈوز بھی اور سیکنڈ ڈوز اور جہاں تک رہی بات ان کی یہ جن کے آن لائن ہی ہوئے بھی ہم نے یہاں پر آگائی کاؤنٹر بنا دی ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کی کمپلین لکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ آج کل ایک سکیم کی صورتحال سامنے آئی ہوئی ہے کیا سکیم کیا سکیم کیا سکیم کیا طرح سے آ رہا ہے کہ لوگ لگوانی رہے ویکسین اور اپنا آن لائن کروانے کی کہانیاں چلا رہے ہیں کہ ہم اس دیس پہ کر کے گئے ہیں ہم اس دیس پہ ہم لگوا کے گئے ہیں ویکسین جو ہم ان کا ریکارڈ ویریفائی کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس پڑے ہیں اس کے بعد ہم آن لائن کریں گے اب جس طرح لوگ کوئی آ جاتے ہیں میرے پاس کہنے کے لئے میں نے ویکسین لگوایا آج سے کوئی دو مہینے پہلے ہمارے پر ریکارڈ تو نہیں ہے دو مہینے پہلے یا پھر اس نے اپنے کسی ساتھی سے سن کر یہ بات آیا ہوگا نہیں تو کیا ریکارڈ آپ کے بس کسی کا بھی نہیں ہے جو ویکسین جو 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 لوگ جہاں سے ویکسین کرا کے جاتے ہیں کسی کا ریکارڈ نہیں رکھ رہے ہیں نئی ریکارڈ رکھ رہے ہیں ہم لوگ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں بیسکلی ایشو ان کا ہوتا ہے نا تو ان کے لئے ہم نے ریکارڈ ہے پڑا ہم اس کو سارا ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کر کے ان کو پھر اگر ان کا نمبر بھی لکھ رہے ہیں اور ان کو ہم ان فارم کرتے ہیں کریں گے آج جس طرح سے یہاں رش ہے مطلب یہاں آپ کیے لگا ہے یہاں پوسترز میں لگے ہوئے تھے کہ فاصلہ رکھیں تو آج وہ سار باہر لگے ہوئے ہیں تو یہاں ساری صورتحال جو ہے وہ لوگ لوگ نہیں سمجھتے ہیں سمجھا سمجھا کے تھا یہاں جی پتا ہے آپ یہاں یہ پوٹری فارم ہے یہاں کوئی ایس او پیس کوئی یوز نہیں کر رہا پوٹری فارم مرگوں کے لئے جیسے نہیں ہوتے ویسے کیا سب ایسے ہیں یہاں یہ کوئی بلکل ایس او پیس کوئی بھی یوز نہیں کر رہا نارول بندہ بھی یہاں ہے نا وہ بھی بیمار ہو کے جائے گا جو یہاں جی کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے ہم نے ویکسین لگوائی ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں آ رہا آن لین نہیں ہو رہی کیا کرے ہم دیکھیں انہوں نے پہلے ویکسینیشن جو کروائی ہے نا وہ ان کی آن لائن نہیں آئی دو سو بندے کی آن لائن نہیں ہو رہی اب یہ دوسری لگوانے آئے میسیج نہیں آ رہا پھر ویکسینیٹروں کو کہیں ویکسینیشن بند کر دیں تاکہ آپ جی دوسری شہر ملتان میں انٹر ہو رہا ہے اس کا کوئی کام ہے یا اس کی تنخواہ ایک مرد آیا میرے پاس اس نے کہا میری پی بند ہو گئی ہے میرا آن لائن ریکارڈ نہیں ہوا آپ ڈاکٹر شان صاحب مہربانی کریں آپ آن لائن کروائیں ان کو ان کا بہت بڑا چکر کاٹ رہے ہمارا مسئلہ نہیں آل رہا ہم کیا کریں میں راجن پور سے آیا ہوں پہلے بھی چکر کاٹ کے گیا ہوں انہوں نے تھا آپ کی آن لائن ہو جائے گی پھر تیسری مرتبہ آیا کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کوئی کہتا ہے زشان صاحب کے پاس جاؤ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے جیسے بتایا یہ اگاہی کاؤنٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ساروں کا ڈیٹیل لکھ رہے ہیں ہم یہ جو ہم نے ڈیٹیل ساری ان لوگوں کے لکھ رہے ہیں وہاں آج کل تک ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں جن کا ہم ویریفائی کریں گے ڈاکومنٹس آج سارے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ ویریفائی ہونا ابھی باقی ہے اب جس طرح آتی رہے گی لیسٹ ہم اس طرح دیکھتے رہیں گے اور ان کا ویریفائی کرتے رہیں گے اب اس طرح سے ہے کہ کافی لوگ میرے پاس آج صبح بھی آئے ہیں جنہوں نے ویکسین آن لائن ہوئی بھی آج سے پندرہ دن پہلے گی اچھا ایسٹو زینکا کا کتنا سٹاک اس وقت آپ کے پاس آویلیبل ہے پیچھے کا ڈی ایچو آف یہاں میرے پاس اس ٹیم تو ایٹھنڈڈ ہے آپ کے پاس ایٹھنڈڈ ہے اور اوورال جہاں ایسٹو زینکا کتنی موجود ہیں یہ جی ڈی ایچو آفس میں ہوتی ہے وہاں پر بیسکلی مجھے وہی دی جاتی ہے پروائیڈ جتنے میں ریکارڈ ان کو پروائیڈ کرتا ہوں کہ ہمیں کتنی دیتے لائنے لگے کھڑے ہوئے دو گھنٹا تھی گھنٹا تھی گھنٹا تھی گھنٹا تھی گھنٹا تھی اتنا راستے زیادہ راستے اب یہ بات کر رہے دیکھو پیچھے کون صرف کتے بجے آیا آٹھ بجے سے پہلے سات بجے جی بلکل جہاں جو ہے وہ لائن جو ہے وہ لگی ہوئے یہ لوگ ہیں جن کو جو ہے یہ دبائی والوں کی صورتحال ہے اور ابھی یہ لوگ جو جن کے لیے یہاں لگے جا رہے ہیں اب اندر لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو جو سعودی عرب جانے والے جو لوگ ہیں جن کو یہاں صورتحال ہے کہ کس طریقے کی صورتحال ہے یہ دیکھیں یہ 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 بلکل ایک مچھلی منڈی بنا ہوا ہے شدید حبس ہے اس وقت اور اس حبس میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاسپورٹ کی کاپیاں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کینگڈم آف سعودی عرب یا سعودی عرب سے جو ظلم بادلہ پاکستان کو بھیجتے ہیں شدید گرمیں کتنے در تکھڑے ہوئے تو سعیتا صبح چھ ہو جی ہے سات بجے صبح چھ بجے کہہ ہوئے بھائی میرا کیا کہہ رہے ہیں ابھی کیا بولتے کبھی بولتے فرقس ویکسین لگانے کے لیے ہمارے پاس ڈوز نہیں ہے کہلتے ہم دوسرے کو لگانا چاہتے ہیں اگر دوسرے کو لگانے کیا بولتے ہیں ابھی دوسرے کا نہیں ہے فرس کا ہے یہ ظلم ہے صوبہ سے تقریباً آٹھ سے سات دن سے یہ یہی نظام چل رہا ہے پیسہ لے رہا ہے کبھی کہتے سمار آ جائے گی سمار کو ہر جیڑ دیتے جا رہا ہے کبھی لگاتے نہیں آئیں ہم ڈی جی خانس کی نہیں ہے ہم کوئی راجن پور سے آیا ہے کوئی داجل سے آیا ہے کوئی کوئیٹا سے آیا ہے یہ کوئی بات نمارا سننے کا کوئی اقدار بھی نہیں ہے سر بلکل یہ صورتحال ہے یہ دیکھیں جی یہ شدید آپ میں شدید گربی میں جی یہ وہاں کاؤنٹر جو ہے وہ اس کے پرے بنایا گیا ہے اور کاؤنٹر تک جو ہے وہ کسی صورت بھی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو یہاں صورتحال ہے کہ یہ ایک کاؤنٹر بھی بنایا گیا ہے کہ جو کاؤنٹر ہے کہ کس طریقے سے اچھا دکھ سب یہ کس طریقے کا کاؤنٹر بنایا گیا ہے یہ جہاں یہ یہاں کن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اگھاہی اور پلس شکایت کاؤنٹر ہے شکایت کاؤنٹر جن لوگوں کا شکایت ہے جیسے لوگ شکایت کرے ہیں کہ ہمارا آن لائن نہیں ہوا یا ہمارا کوئی ایش ہوا ہے تو ہم یہاں پر ایک ریجسٹر کے اوپر ان کا پورا ڈیٹا لکھتے ہیں جب ہمارے وہاں پر ڈیٹا کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں اگر میچ ہو جاتا ہے تو ہم ان کا آن لائن کرتے ہیں ان کو ان فارم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فراوڈ کرتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ کرا چکے ہیں اور ان کا ریکارڈ ابھی تک نہیں آیا جی اگزاکٹلی یہ وہی لوگ ہیں اب ان کا وہی ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئے میڈم یہ ساروں کا لکھتے ہیں میڈم آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا آپ کیا تحریر کر رہی ہیں کیا لکھ رہی ہیں آپ یہ سار یہ میں ان لوگوں کی انٹری کر رہی ہوں جن کو فارس ڈوز لگی ہے لیکن آن لائن نہیں ہوئی وہی ان کو پھر آن لائن ہوگی فارس ڈوز تو یہ کسی کیسے آپ اس کا اندراج کر رہی ہیں اور ان کی پاسپورٹ کی کاپیز دے رہی ہیں پاسپورٹ کی کاپی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور ویزے کی کاپی ہاں جی آپ نے پہلی کب لگوائی تھی اور آپ کو کب نہیں لگی جی مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا سارام ایک مہینہ ہو گیا ابھی تک ریکارڈ آن لائن نہیں ہوا جی جی بلکل جو ہے یہ یہاں لوگوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑھنا ہے مشتاد کا ہاں جی آپ کہاں سے ہیں اور میں سو جراب رہتا ہوں میں سو جراب سے لگا کے آج مجھے دس دن ہو گیا میں تین بار آکھ اپنی ڈی کارڈ کا بھی دے چکا ہوں میری دوسری ڈوز یا آن لائن نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کیسے ہیں کہ جو اپنی پہلی ڈوز لگوار چکے ہیں اور اب دوسری ڈوز لگوانے کے لیے جب محکمہ صحت سے رابطہ کر رہے ہیں تو یہاں پہلی ڈوز کا بھی ریکارڈ نہیں ہے اور آپ دکھاتے ہیں آپ کو کہ اندر کی کیا صورتحال ہے کہ جو سینٹرک اندر موجود ہیں لوگ وہ کس ساتھ تک ہیں یہاں بہت حال جو انتظامات ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں اور یہ جو ہے جی ڈو میں نے دیا لے نہیں تھے ڈاکٹری کرا گئی تھا زلیل کو سلمان کہا ساں پہاڑی جو کتنا سفر کر کے ہیں جی تو سے کتو آئے ہوئے پاگا 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 اچھا جی دیکھیں درودراز کے علاقے کے لوگ ہیں وہ آئی میں سب سے زیادہ جو شکایت ہیں وہ یہاں آن لائن کے حوالے سے شکایت ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ویکسینیشن کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنا باہر کا سفر جو ہے وہ کر سکے تاکہ جو پاکستان کو نہ صرف قیمتی ذریعہ مبادلہ بھیجوا سکے بلکہ اس کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے اب یہ صورتحال یہاں ہے کہ یہاں آج جو اسٹرزینکہ کی صرف آٹھ سو ڈوزز جو ہیں وہ موجود ہیں اور لگوانے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے اب ایک طرف پولیو ویکسین کی جو ٹیم میں ہیں وہ کام کر رہی ہیں دوسری طرف جو ہے وہ یہاں کرونا ویکسینیشن کا جو پروسس ہے وہ جاری ہے اور ڈیرہ غازی خان کتنا پیچھے ہے اپنے حدف میں کہ اب تک صرف چالیس لاکھ عبادی میں صرف دو لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ کرونا ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا گیا ہے اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے آثورٹیز سے ہیلتھ آثورٹیز سے بھی اور دیگر آثورٹیز سے بھی کہ کس طریقے سے ان دونوں صورتحال میں کی اگر جو پولیو ویکسین کا حضاف ہے وہ کس طریقے سے مکمل کیا جائے گا اور یہاں جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا کس طریقے سے جو ہے یہاں کے لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے حوالے سے انتظار کے جائیں گے ابھی لیں تینک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آکے تو جو ارباب اختیار ہیں ان سے بات کریں گے آہ ویلکم بیک ناظرین آہ آہ پولیو کی جو حوالے سے مہم جاری ہے کرونا ویکسینیشن بھی جاری ہے دونوں مراحل پہ جو ہے وہ محکمہ صحت کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے چار ہزار سے زائد آہ لوگوں پر مشتمل جو سٹاف ہے وہ صرف پولیو مہم میں انگیج ہوا ہوا ہے اور سترہ ویکسینیشن سینٹر چلانا بھی اس وقت ایک آہ بڑا مرلہ ثابت ہو رہا ہے ہم موجود ہیں سی او ہیلپ ڈرغازی خان ڈاکٹر سخابت اندھاوا کے ساتھ اور آہ دونوں ویکسینیشن کی جو کمپینز ہیں ات سے جانے گی لیکن بات شروع کریں گے ہم کرونا ویکسین کی حوالے سے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے ٹارگٹ ڈرگ صاحب آہ کرونا ویکسینیشن کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ اٹھتی سو ٹھٹی ایٹھ ہنڈرڈ پرسن جو ہیں وہ پر ڈے ہے اور ہر صورت ایک جو ایک ٹارگٹ آپ کو دے گیا اس کا حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ سیمپلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے کتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ کرونا کی حوالے سے روزانہ کتنی سیمپلنگ کی جاری ہے پوزیٹیو آنے کی کیا ریشوز ہیں اور جو سترہ ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان میں سے جو ایک اہم ترین ویکسینیشن سینٹر ہے وہ یہ کہ جہاں اوورسیز پاکستانی موڈرنہ ایسٹرزینیکہ لگوانے کے لیے جو دبائی اور کیس سے جانے کے لیے جن لوگوں نے ایک اس پروسس سے گزرنا گزرنا ہے اور اس میں اہم بات بھی آپ سے یہ بھی ضرور جانے گی کہ وہ لوگ جو سعودیے در جانے والے ہیں اور انہوں نے جو ہے ویکسینیشن کے چکر میں انہوں نے سائنو فارم لگوا لیئے تو اب کیا وہ دوسری ڈوز موڈرنہ کی ایسٹرزینیکہ کی لگوا کرنے گا اور اگر سائنو فارم کی لگواتے ہیں وہ ایسٹرزین کا لگوا لیں گے تو ان کی ہیلتھ پر کیا حاصلات ہوں گی یہ ایسا سوالات ہیں جن کے جواب بھی ہیں وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے علم میں یہ باتیں آنا ضروری ہیں تو آہ ٹارگٹ سے شروع کر کے کہ ٹارگٹ کیا ہے سیمبلنگ کرتی ہیں تو بھی ان تمام باتوں کا جو ہے نا ہوتوالہ اس کو دیکھیں بہت شکریہ جی ہمارے زلے ڈیراغازی خان میں جو پروینشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حدف متین کیا گیا ہے وہ ہے تین ہزار آٹھ سو تریسٹھ افراد کا اور اصل حدف ہمارا یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کے جتنے بھی شہری ہیں ہمارے وہ تمام اس کے اہل ہیں تو جتنی جلد ہم ان تمام لوگوں کو ویکسینٹ کر سکیں یا کم از کم بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی ویکسینٹ ہو جائے تو وہی ایک پائیدار حل ہے جس کی وجہ سے ہم معمول کی زندگی کی طرف لوڑ سکتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ پندرہ کرونا ویکسینٹرز ہیں ہمارے پاس ڈسٹرک میں جو اس وقت فنکشنل ہیں اور دو موبائل ہیلتھ یونٹ ہیں جو کرونا ویکسینٹن سرویسز مہیا کر رہے ہیں دور دراز علاقوں میں موبائل سرویسز کے طور پہ تو تو کل ملا کے سترہ فیسلٹیز ایسی ہیں جہاں پہ پبلک جا کے یہ کرونا ویکسینٹن کی سہولت سے فیضیاب ہو سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا آپ سوشل ڈسٹنسنگ سے بات جب آپ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کی طرف تو جو سی وی سیز ہیں جو کرونا ویکسینٹن سینٹرز بنائے گئے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کا تو نام اور نشان ہی نہیں ہے وہاں تو ایسا غدر مچا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو دھکم پیل دے کے تو پتہ نہیں نہ جانے کون سا مقابلہ وہاں جیت رہا ہے تو یہ کیوں ایسا ہے مطلب پرائم کنسن ہے ان سی او سی بھی اس کے اوپر ایک واضح ہدایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت نے ڈسٹرک ایڈمسٹریشنز کو ڈویشنل کو تحصیل ایڈمسٹریشنز کو ایک ایک اجازت دی ہے کہ وہ جو کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پہ گئے وہ جرمانے کریں تو جو محکمہ صحت کے اپنے سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ سارا سسٹر میں وہاں پہ ایسا کیوں ہے ہم لوگوں کو اپیل کر سکتے ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگوں میں جب تک خود یہ شور نہیں آئے گا ویسے یہ پنیٹیو ایکشنز جو ہیں اتنے فروٹ فل نہیں رہتے اور اوورال جو ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے مجموعی طور پر تو جو فیس ماسک ہے یا سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو افزرو نہیں کیا جا رہا بہت بڑی تعداد میں تو آپ کے توسط سے میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں یا دفاتر میں ہیں یا ایرازی ریکارڈ سینٹر ہے یا کرونا ویکسینیشن سینٹر ہے یہ ان کی اپنی بھلائی میں ہے کہ وہ وہاں پہ جانے سے پہلے لازمی فیس ماسکہ بھی استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی افزرو کریں جس طرح کرونا ویکسینیشن سینٹرز کی بات ہے تو وہاں پہ ویٹنگ ایریاز پروپر بنائے گئے ہیں تو لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ رش نہ کریں اور ایک جگہ جمگٹا کرنے سے جلد جو ہے وہ فارغ نہیں ہوں گے بلکہ اس میں مزید جو ہے وہ دیر کا اندیشہ رہتا ہے کہ جہاں پہ حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو اگر وہ اپنی جگہ پہ جو ویٹنگ ایریاز بنائے گئے ہیں وہاں پہ سکون سے بیٹھیں اپنی باری کا انتظار کریں ریجسٹرشن کروائیں اور جس طرح ہم نے وہاں پہ الگ الگ کاؤنٹرز بنائے ہیں وہاں پہ جا کے ویکسینیشن کروائیں اور اس کے بعد جو ویکسین کروانے کے بعد کچھ عرصہ ہے وہاں پہ کچھ دیر وہاں پہ بیٹھنا بھی ہوتا ہے آوزرویشن کے لیے تو ان تمام مراحل سے گزریں گے اور اس کو ثبوت کریں گے تو اتنی جلدی یہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سی وی سی میں نے بھی آج ویزٹ کیا تھا وہاں پہ کافی تعداد میں رش ہے اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے زلہ ڈیرہ غازی خان میں آپ کو پتا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں کافی لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں یا یو اے ای میں تو ان کو یہاں پہ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے تو میں نے ویزٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کاؤنٹرز کی تعداد بھی بڑھائی ہے عملے کو بھی بڑھایا ہے اور اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو ویکسینیشن کی بجائے ان کے جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ تھا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا کچھ کمپلینٹس یہ تھی کچھ کی جو آپ نے بعد میں بات کی کہ لوگ پہلے دوسری ویکسین لگوا چکے ہیں مثال کے طور پہ سائنو ویک لگوا چکے ہیں تو وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کو دوسری ویکسین جو کہ سعودی عرب جانے کے لیے قابل قبول ہے جس میں اس طرح زینکہ ہے یا موڈرنا ہے وہ لگائی جائے تو اس حوالے سے پالیسی ڈیسیئن جب تک نہیں آ جاتا ہماری کچھ لیمیٹیشنز ہیں کہ جس کو پہلے ویکسین لگ چکی ہے مثال کے طور پہ سائنو ہو چکا ہے تو اس کو دوسری ویکسین نہیں لگائی جا سکتی یا اس کو دوسری ویکسین کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جا سکتا اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سکیم ہے کہ لوگوں نے وہ ویکسین نہیں لگوای اور اب اچھا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جا اور وہ اس کے لیے مطلب محکمہ صحت پہ دباؤ پڑھانا چاہ رہے ہیں میں اس پہ کوئی اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے concern genuine بھی ہوں اور ان کو ہم وہاں پہ ہم نے الگ ایک counter بنا دیا ہے لوگوں کے concern ہم نوٹ کر رہے ہیں ان کے شناختی card number ان کا mobile number ان کی باقی تفصیلات کوائف ہم درج کر رہے ہیں اور پھر اگر کچھ سسٹم کا ایشو ہے یا data entry کا ایشو ہے تو ہم اس کو بھی sort out کریں گے اور لوگوں سے بھی میری یہی appeal ہے کہ وہ ویکسین لازمی لگوائیں ویکسین لگوائے بغیر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کوششیں ایک تو یہ computerized ہے یہ بنی سکے گا اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ جس طرح وہ ویکسین لگوائیں گے وہ خود وہاں پہ ہمارے centers پہ یہ ویکسین کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا یہ نادرا کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک ہم نے وہاں پہ display کیا ہوا ہے لوگ خود اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ سے وہ سرٹیفکیٹ خود download کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی کرونا کی حوالے سے جو ہے وہ بات ابھی وہ سیمپلنگ والی بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ کتنے دوز جو ٹیسٹ کتنے لیے جا رہے ہیں لیکن پولیو کمپین بھی جو ہے وہ جاری ہے در غازی خان کا سکسی پرسنٹ پورشن جو ہے وہ ہارڈ ایریاز پہ ہے پہاڑ پہ ہے کتنے ٹیمیں ہیں اور ٹارگٹ جو ہے وہ چھے لاکی کس ہزار بچوں کا اس مہم کے لیے کمپین کے لیے تو کس دیکھ سے یہ ٹارگٹ اچھیو ہوگا جی پہلی بات میں آپ کو کرونا ویکسینیشن کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ سیمپل کتنی ہو رہی ہے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کیا حالات ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی پازٹیو کیس رپورٹ ہوتا ہے اس کے جو امیجٹ کانٹیکس ہیں یعنی اس کے فیملی میمبرز ہیں یا اس کے ورک پلیس پہ جو لوگ پچھلے دو ہفتے سے اس کے رابطے میں رہتے ہوتے ہیں ہم ان کی لسٹ بناتے ہیں اور پھر ان کی جو ہے سیمپلنگ کی جاتی ہے تو جتنے بھی پازٹیو کیسز آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ افراد اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان سب کی سیمپلنگ ہو اور آسطن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیس کے قریب جو ہے ایک فرد کے کانٹیکس ہم ٹریس کریں کم از کم اور اس حوالے سے جتنے پازٹیو کیسز آتے ہیں ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے امیجٹ جو اس کے کانٹیکس ہیں فیملی میمبرز ہیں یا پھر ورک پلیس پہ اس کے کولیگس ہیں اس کے علاوہ دو سو کی فگر ہم نے رکھی ہوئی ہے رینڈم سیمپلنگ کی جو کہ ہماری ٹیمز جو ہیں بزاروں میں جا کے یا مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں پہ زیادہ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے وہاں سے وہ سیمپل اکٹھے کرتے ہیں تو دو سو رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے پازٹیو کیسز ہوتے ہیں ان کی کانٹیکٹ ریسنگ کے ذریعے جو سیمپل آتے ہیں ان کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اگر اس میں کوئی پازٹیو آتا ہے تو پھر اس طرح ایک چین چل جاتی ہے پولیو مہم کے حوالے سے کیا حصہ ہوتے ہیں جی انصداد پولیو مہم آج سے پنجاب کے گیارہ اسلام میں شروع ہے جس میں ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے اور یہ مہم پانچ روزہ مہم ہے اور تین روز تک ہم ماری ٹیمز جو ہیں گھر گھر جا کے کترے پلائیں گی اور ان میں اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بچے گھر پہ موجود نہیں ہیں اسکول گئے ہیں بزار گئے ہیں یا کہیں رشتہ داروں میں گئے ہیں تو پھر مہم کے چوتھے اور پانچویں دن ان بچوں کی لسٹیں بناتے جائیں گے اس ساتھ اور ان کو کور کیا جائے گا تو پانچ سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ ہمارا اصل حدف ہیں ویسے جو ہمارا حدف جو ٹارگٹ ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے پانچ لاکھ ستانوے ہزار بچوں کا لیکن اصل حدف ہمارا یہ ہے کہ پانچ سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ چاہے وہ زلہ ڈیرہ غازی خان کا رہائشی ہے یا یہاں پہ مہمان آیا ہوا ہے یا دوران سفر یہاں سے گزرا ہے وہ پولیو ویکسین کے دو کترے پینے سے رہنا جائے اور یہی ویکسین جو ہے پلا کے دنیا کے دیگر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ممکن ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں صرف دو ممالک ہیں جہاں پہ یہ وائرس پایا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان اور میری آپ کے توسط سے زلہ ڈیرہ غازی خان کے تمام باشور لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اس مہم کے دوران اپنے پانچ سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو ویکسین کے دو کترے ضرور پلائیں اس کے لیے ہم نے بیاسی یو سی ایم اوز اور تین سو اٹیس ایریا انچارجز تحینات کی ہیں اور اٹھارہ سو ایک موبائل ٹیمز تشکیل دی ہیں جو کہ گھر گھر جا کے بچوں کو ویکسینیٹ کر رہی ہیں اور ایک موبائل ٹیم دو افراد بھی مشتمل ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ٹیم میں ایک خاتون میمبر بھی شامل ہو تاکہ وہ گھروں میں جا کے بچوں کے ساتھ اس کی رسائی آسان ہو فیملی کے ساتھ یا گھر میں جو موجود خواتین ہیں ان کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے بلکل جی اہداف حاصل کرنے کے لیے پرازمیں چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہوں اور چاہے وہ پولیو کے حوالے سے ہوں اہداف کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا اور کرونا ویکسینیشن سنٹرز پر جو ہے صورتحال بہتر کرنے کی ذمہ داری وہاں آنے والوں پر ہیں محکمہ صحت کی طرف سے تو وہاں تمام تر سہولیات ویٹنگ ایریا فرام کیا گیا ہے لیکن وہاں جو لوگ بھی آئیں وہ اس ذمہ داری سے آئیں کہ اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں ادازت دیجئے پروگرام نیوزنائٹ سے اپنے مزمان غزہ ملک کو